مشرقی پاکستان میں کچھ ایسے لوگ تھے اکھتر سے کئی سال پہلے کہ پاکستان کی اپنی غلطیوں کو چھپایا جائے ہندوستان نے پاکستان کو صحیح تسلیم نہیں کیا یقینا پاکستان کا ایک بڑا اہم رول تھا اس سانحہ کو ممکن بنانے میں لیکن تو میں نے جب حقائق کو دیکھا صرف اور صرف پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تاکہ دوبارہ اس تکلیف کو نہ برداشت کرنے کی ضرورت ہو اسلام علیکم بیوز بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم نے سا جاوید جب بار سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے موقع دیا کہ ہم آتے ان کے گھر ان سے بات کرسکیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں ہم انہیں سنتے رہتے ہیں اور ریسنٹ پاس میں ہم نے ان کا وہ ویڈیو کلپ ٹوچر پر وائرل ہوتے ہوئے دیکھا جس کے بعد ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو گیا کیونکہ بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں کہیں جانی رہا اور انہوں نے اتنے مدلل انداز میں اپنی بات there is a lot جو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ سوالات آج اور کچھ سوالات نیکس سے جائے ہیں السلام علیکم صاحب والیکم السلام بہت شکریہ دعوت کا اور جس طرح آپ نے میرا تعریف کروایا تعریف کا موتاج ہر شخص ہوتا ہے میرا تعریف ہے کہ میں شبنم جببار کا شوہر ہوں مہرین جببار اور کمال جببار کا والد ہوں اور زکا ظاہر جببار کا دادا ہوں ماشاءاللہ اچھا سیر کی جو ایک بہت خوبصورت چیز ہے جو مجھے ابھی آپ نے انسسٹی میں پتا چلی گئے ان کی جو حصے لطافت ہے وہ بہت کمال کی اور مجھے یقین ہے کہ ہم یہ بہت کیانیسی گلپ شک لگائیں گے اور بہت سی چیزیں سیکھیں گئے دیں اور بہت سی چیزیں جہاں پہ کہیں لگتے ہیں ہم اٹک جاتے ہیں شاید ہمیں راستہ بھی دے گئے سیر سب سے پہلے تو انیس و اکاتر بہت ایک تکلیف دے ہم سب کے لیے ہم پیدا ہوتے ہیں اور ہم سنتے ہیں صحیح صحیح آپ نے ایک بیڑا اٹھایا اور ایک ڈاکومنٹری بنایا کیا موٹیویشن تھی کیسے کیا اور اتنے سارے ویوز کے بعد اس ارجنالٹی تک پہنچنا کیسا رہا شکریہ اکہتر جس طرح تاریخ میں ہم سے دور ہوتا گیا اتنا ہی زیادہ مجھے اس میں دلچسپی بڑھتی گئی ایک طرف میں نے دیکھا کہ پاکستان میں دانستہ طور پر ایک کوشش تھی کہ وہ تکلیف دے سال اور سب کچھ جو اس کے ساتھ وابستہ تھا بھول دیا جائے تاکہ دوبارہ اس تکلیف کو نہ برداشت کرنے کی ضرورت ہو یا نئے نسلوں کو کیوں ہم ایک پرانی تکلیف اور دکھ کو ان کے اوپر سوپے تو دانستہ طور پر بھولنے کی کوشش کی گئی پھر مجھے احساس ہوا کہ دوسری طرف بنگلہ دیش میں وہ تو اکھتر کو ہر سال یاد کرتے ہیں اور اپنی نئی نسلوں کو بتاتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کی افواج کی زیادتیوں کی وجہ سے بنگلہ دیش آزاد ہوا تو میں نے کہا کہ کیا تضادات ہیں تاریخ کے کہ آپ جس نظر سے دیکھتے ہیں وہی تاریخ بن جاتی ہے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں جو بیانیاں بنا اکھتر کے بارے میں مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ بھاری طور پر صرف اور صرف پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اس سانحہ کے لیے ساری زیادتیوں کے لیے انتہا پسندی کے لیے پاکستان پاکستان کی فوج تو میں نے جب حقائق کو دیکھا تو اتنا بگاڑ تھا ان حقائق میں جس طرح وہ حقائق جو ہندوستان کی جانب سے بنگلہ دیش کی جانب سے اور مغربی دنیا کی جانب سے پیش کیا گیا اور فلم اور کتابوں کے ذریعے دانشور سب predominant majority یہ کہتی تھی اور کہتی ہے کہ پاکستان ذمہ دار ہے جب میں نے جائزہ لیا حقیقتوں کا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یقینا پاکستان کا ایک بڑا اہم رول تھا اس سانحہ کو ممکن بنانے میں لیکن ساتھ ساتھ کچھ بلکل اور بھی فیکٹرز تھے پاکستان کے وجود سے ہندوستان نے پاکستان کو صحیح تسلیم نہیں کیا شروع سے کوشش کر رہا تھا ہندوستان کے مشقی پاکستان کو الگ کر دیا جائے تاکہ دو مسلمان اکثریت کی کے حصے ایک ہی ملک کے ویسٹ میں مغرب میں اور مشرق میں ہندوستان کو ستانے کی کوشش نہ کریں حالانکہ ہم ستانہ نہیں چاہتے تھے ہم تو پور امن انداز میں رہنا چاہتے تھے تو یہ ایکسٹرنل فیکٹر انڈیا کا میں چاہتا تھا کہ دنیا کو بتایا جائے دوسری بات مشرقی پاکستان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ہو سکتا ہے بڑے مخلص پاکستانی ہوں لیکن خوفیہ طور پر اکھتر سے کئی سال پہلے انہوں نے ہندوستان کے ساتھ خوفیہ رابطے قائم کر چکے تھے کہ ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں بظاہر تو یہ نہیں کہتے تھے لیکن اندرونی طور پر وہ اس سازش پہ کام کر رہے تھے ان دو حقیقتوں کو بتانے کا مطلب این یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اپنی غلطیوں کو چھپایا جائے یا کم کیا جائے تو اسی لیے اس فلم میں کیونکہ اس طرح کی فلم پہلے کبھی نہیں بنی گزشتہ پچاس سال میں تو میں سمجھتا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ انگریزی میں ایسی فلم بنے اور صرف اپنی زبانی نہیں بلکہ بہت موزز دانشور امریکن ہو برطانبی ہو پاکستانی ہو بنگلہ دیشی ہوں ان کے زبانی ہماری اصل حقیقت کو بھی پیش کیا جائے تو یہ تھا موٹیویشن اس دستاویزی فلم کو بنانے کا اور کووٹ کے باوجود بہت ہی مشکل حالات میں کیونکہ آپ دیکھیں اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی تحریر اور تحقیق کراچی راولپنڈی اور اسلام آباد میں کی گئی اس کی جو نریشن تھی ریکارڈنگ وہ لندن میں کی گئی آرکائیول مٹیریل کو ڈھونڈنا راولپنڈی اسلام آباد کراچی لندن نیو یورک بیگر اور مراکز میں جہاں جہاں فلمز موجود تھے اس باقے کے وہ ڈھونڈا گیا اور ان کی اجازت لی گئی اور پھر فائنل اس کی ایڈیٹنگ نیو یورک میں کی گئی تو تین مختلف کانٹیننٹس ایشیا یورپ امریکہ کئی شہر ان سب کو انٹرنیٹ کے ذریعے فون کے ذریعے ہم نے کوارڈنیٹ کیا اور ڈیسیمبر ٹوئنٹی ٹوئنڈی ون سے پہلے فلم کو تیار کیا گیا اس میں تعوون بہت قیمتی تعوون تھا آئی ایس پی آر کا منسٹری آب انفرمیشن ان براڈکاسٹنگ کا لیکن ایولیوشن میڈیا کی ٹیم ایرم شاہد اس پروڈیوسر اور بریگیڈیر فارمر بریگیڈیر زی شان نے بہت محنت کی اور آئی ایس پی آر نے ہمیں فل سپورٹ کیا لیکن میں نے ان سے کہا کہ آئی ایس پی آر بے شک ہم بہت مشکور ہیں سپورٹ کے لیکن ہم اس میں ایک اپنا موقع پیش کریں گے جس میں ہم اپنے آپ پر بھی تنخید کریں گے تو کوئی اس پر اختلاف نہیں ہوا بڑی ہم آنگی سے ہم نے ٹیم کے طور پر یہ فلم بنائی